اسلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیارین سے ہوں گے آج ہم ڈیفالٹ یعنی دیوالیا اور اس کی وجوہات اور ممالک پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے بیندالاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف ڈیفالٹ کو محایدے کے خلاف ورزی کی طور پر بیان کرتا ہے جب حکومت غیر ملکی اور ملکی کرز دھندگان سے رقم لیتی ہے تو وہ ان کرزوں پر سود ادا کرنے کے محایدے کی پابند ہوتی ہے اگر حکومت کی طرف سے ادائیگی چھوٹ جاتی ہے جہاں حکومت کرز ادا کرنے سے کاسر ہے تو اسے ڈیفالٹ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ڈیفالٹ اس فقت ہوتے ہیں جب حکومتیں جہاں سے قرض لیتی ہیں ان کو دوبارہ واپس قرض لٹانے کے قابل نہیں ہوتی امریکن فیننشیل میڈیا ویب سائٹ انویسٹو پیڈیا کے مطابق دیگے کرز پر مطلوبہ سود یا اصل ادائیگی کرنے میں ناکامی کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے کوئی بھی انڈیویجویل یا کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی ملک اپنے کرز سے انکار کرنے پر ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور جب کوئی ملک اپنے کرز میں ڈیفالٹ کرتا ہے تو اسے سوورنڈ ڈیفالٹ یا کنٹری ڈیفالٹ کہا جاتا ہے ہم ان چاروں پوائنٹس کو ایک کر کے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے انسولوینسی انسولوینسی ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ایک مکروز اپنے واجب الادا کرزوں کو ادار نہیں کر سکتا اس سال کے طور پر ایک ملک اس وقت انسولویڈ بن جاتا ہے جب وہ اپنے کرز ذہندگان کی واجب الادا رقم وقت پر ادا کرنے سے کاثر ہو یہ ریاست کے زیادہ مکروز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ان لیکویڈٹی ان لیکویڈٹی لیکویڈٹی کا مخالف ہے لیکویڈٹی کا مطلب کہ کسی ملک کے پاس کتنے لیکویڈ اساسے ہیں لیکویڈ اساس آجات وہ اساسے ہوتے ہیں جو کیش کی شکل میں ہوں جب وہ اساسے جنہیں ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جلد دس جلد کیش میں تبدیل کیا جا سکے لیکویڈ اساسوں میں بانڈز، سٹاکس، ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز، میچول فنڈز، منی مارکنٹ فنڈز شامل ہیں لہٰذا ان لیکویڈٹی ایسی صورتحال ہے کہ جب کسی ملک کے پاس کرزوں کی ادائیگی کے لیے یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے خراب معاشی دنوں میں کوئی بھی اساسہ باقی نہ ہو اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کاز آف ڈیفالڈ ہے چینج آف گورنمنٹ یعنی حکومت کی تبدیلی ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب نئی حکومت پچھلی حکومتوں کے کرزے ادا کرنے سے انکار کرتی ہے اس کے نتیجے میں ملک ڈیفالڈ کر سکتا ہے یہ زیادہ تر ریولوشنز کے معاملات میں ہوتا ہے مثال کے طور پر نائنٹین سیونٹین میں سوویت حکومت کے قددار کے بعد روسی سلطنت نے کرزوں سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ان کو ڈیفالڈ کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیبائیس آف دا سٹیٹ یعنی کی ریاست کا خاتمہ کسی ریاست کے خاتمے کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں ایک یکی جانشی ریاستوں کے سپرد کی جاتی ہیں مثال کے طور پر سوویت جنینٹ جب تحلیل ہوا تو اس کی جانشی ریاستیں ایسٹونیا، روس، جورجیا، یوکرین وغیرہ وجود میں آئیں سوویت ریاست کا وجود ختم ہو گیا لیکن اس کا کرز جانشی ریاستوں کو ویریاست میں ملا لہٰذا اگر جانشی ریاستے یعنی کی سیکسیسر سٹیٹس ان پر آئیت کردار نہیں کرتی تو انہیں یقینی طور پر ڈیفالڈ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیفالڈ یا دیوالیہ ہونے سے ممالک کو بترین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئیے کچھ نتائج کا جائزہ لیتے ہیں کرز دینے والے، ملکی معیشیت اور ملک کے شہری تینوں سوورنڈ ڈیفالڈ سے متاثر ہو سکتے ہیں ڈیفالڈ یا دیوالیہ ہونے کے وجہ سے کرز دینے والوں اور ممالک جو کہ مقروض ہوتے ہیں ان کے درمیان تعلقات بہت حد تک خراب ہو جاتے ہیں جب کوئی ریاست اپنے کرزوں میں ڈیفالڈ کرتی ہے تو ریاست کے لیے انٹرنیشنل بارنڈ مارکیٹ سے فنڈز تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی یا ملک کے اندر کے سرمایہ کاروں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کرنا بہت حد تک مشکل ہو جاتا ہے ملک کی کرنسی میں بہت حد تک کمی ہو سکتی ہے جس سے ایمپورٹس یعنی درامدات مصنوعات بہت حد تک مہنگی ہو سکتی ہیں اور اس سے ملک میں بہنگائی بڑھ سکتی ہے جس کا عوام پر شدید اثر پڑتا ہے ڈیفالڈ کنٹری اپنے کرز کو ری سٹرکچر کر سکتا ہے مثال کے طور پر آئی ایم ایف یا کسی بھی کرز دینے والوں کے پاس جا کر تاریخ میں توسیح حاصل کر سکتا ہے اس صورتحال میں اس کو کرز دینے والوں کی تمام تر شرائط کو ماننا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں اس ملک کو اپنی کرنسی کی قدر میں مزید کمی کرنے پڑے گی اور کرز کو زیادہ شرع سود پر واپس کرنا پڑے گا اور اس کا بھی ملک پر بہت برا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو دوبارہ سے مستقم بنانے کیلئے حکومت کی جانب سے کچھ سخت اقدمات کیے جا سکتے ہیں جن میں اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں اضافہ شامل ہے جو عوام پر مہنگائی مسلط کرنے کے سوا کچھ نہیں اس صورتحال میں کسی بھی ملک کا پیس یعنی کے امن و امان بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ اتجاج کی طور پر سڑکوں پر نکال آتے ہیں اور توڑ پور شروع ہو جاتی ہے ملک کی ساخ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی ریٹنگ گر جاتی ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں کرزہ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس میں واضح حد تک ڈیفرنس کی وجہ سے کرزوں پر زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ادا کرنے کی وجہ سے ملک میں باہر کے انویسٹرز کی سرمایہ کاری کم ہونے کی وجہ سے ملک کو شدید ایکنومیکل کرائیسٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے ملک کی جی ڈی بی کی بڑھنے کی رفتار بہت حد تک سلو ہو جاتی ہے یہ تھے کسی بھی ملک کا ڈیفالٹ ہونے کے بات کے نتائج اب ہسٹری میں اور موجودہ صورتحال میں ڈیفالٹ ہونے والے ممالک کی مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں ورلڈ ایکنومک فورم کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین نے خاص طور پر کام آمنی والے ممالک کو بہت حد تک نقصان پوچھایا جس سے ان کی معیشت بہت کمزور ہو گئی ارجنٹائن، ایکوارڈور، لبنان اور زیمبی ایسے ممالک ہیں جنہیں حالی میں ڈیفالٹ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھیں تو اٹھارہ سو چالیس میں امریکہ انیس سو چورانوے میں میکسیکو انیس سو اٹھانوے میں روس دوہزار آٹھ میں آئسلینڈ دوہزار بارہ میں یونان یعنی کہ گریز نے ڈیفالٹ کیا سوورنڈ ڈیفالٹ کی ایک نئی لہر حالی میں ابری ہے جس میں لبنان، سری لنکا، سورینام اور زیمبیہ سرکاری طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں جبکہ رپورٹس کے مطابق ارجنٹائن، گھانا، پاکستان ممکنہ طور پر کرزوں کے بہران کے دہانے پر ہیں کرزوں کے مہاہدے کو ری سٹرکچر کر کے اور کرز دینے والے جانے کہ آئی ایم ایف سے مدد لے کر ڈیفالٹ سے بچا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی طرف سے تمام آئیت کردہ شرائط کو مان کر کرز کی مدد میں توسیح مل سکتی ہے یہ تھی ڈیفالٹس کے بارے میں تمام وضاحت امید ہے آپ سب لوگ کچھ ویڈیو میں اچھے طریقے سے سمجھا آگیا ہوگا آپ کوئی بھی کوئیسٹن کومیٹ سیکشن میں لیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ